رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شامان کی پندرمی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالی سورج رجنے کے بعد سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی بخش شاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دے دیں ہے کوئی مسیب گریفتار مسیبت کہ اس کو مسیبت سے چھٹکارہ دے دیں اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ تلوے فجر ہو جائے شابار معظم کی پندروی شب کو اوصل کریں اگر کسی تکلیف کے سبب گوصل نہ کر سکیں تو صرف باوضو ہو کر دو رکھت تحید ہر رکھت میں سورت فاتح کے بعد آیتوں کرسی ایک بار سورہ اخلاص تین بار پڑھیں یہ نماز بہت افضل ہے شابان معظم کی پندروی تاریخ کو بعد نماز مغرب دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکھ میں سورہ فاتح کے بعد سورہ حشن آخری تین آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قبول اللہ احد تین دفعہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل یہ نماز پڑھنے والے کی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے شابان معظم کی پدھنی شکل دو رکھت نماز پڑھیں ہر رکھ میں سورہ فاتح کے بعد آیتوں قصی ایک وار اور سورہ اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھیں سلام کے بعد درود شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں انشاءاللہ عز و جل اس نماز پی برکت سے رزق میں ترقی ہو جائے گئی شابان کی پندرہ شب کو آٹھ رکھت نماز چار سلام سے پڑھیں یعنی دو دو کی نیت کر کے پڑھیں ہر رکھ میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر ایک وار اور سورہ اخلاص پچیس مرتبہ پڑھنی ہے واسطے مغفرت گناہ کے یہ نماز بہت افضل ہے انشاءاللہ عز و جل اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا پندرہ شب کو آٹھ رکھت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکھ میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھنی ہے اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے بے شمان خرشتے مقرر کر دے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بحشت ہونے کی کشخبری دیں گے شاوان کی پندرہ شب کو چودہ رکھات نماز ساتھ سلام سے پڑھیں اور ہر رکھ میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافروں ایک بار سورہ اخلاص ایک بار سورہ خلق ایک بار اور سورت الناس ایک بار بعد سلام کے سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاہاں ہم رسولوں سے العظیم تک تک پڑھیں واسطے قبولیت دعا خواہ دنیا بھی ہو یا دینی یہ نماز ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی